قبل اشاہ صاحب نے فلسفہ چست تے اور رنگ بکھایا ہے جڑا سانیاں آتا کی تے میں اس عظیم بار کا اپنے سمیت سارے انہوں لے جانا چاہنا جنہا بارے اتنا ہی عرض کرانگا پانی بے پیما جگتے تو جی میں تیری آستے میں جیما حضور امیر شریعت قریب نواز کرم نوازی فرمان گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم لا رسول کریم تمام حضرات بلند آواز مال یا رسول اللہ پکار حضرات جو کچھ قبل اشاہ صاحب نے فرمایا ہے اور اس تو پہلا تہر شاہ صاحب نے فرمایا ہے انہاں دی سوچ انہوں نے الفاظ بانوں نے میں پہنچی نہیں سکتا ایک حقیقت ہے کہ انہاں دی سوچ لفظہ نا آتائنا کہ میں تندید اتا ہون جو اس نو تقسیم کرنے دیواری آوے تو وہ ہی تقسیم کر سکتا جیسے کول ہوئے تھے جیسے کول ہوئے ہی کہش ہے نہ وہ تقسیم کیوں میں کرسے ایک چھوٹی جو مثال ایک آدمی ہے تو تو سیاہ کو جی میں تو تو بوجھے دیواری ہزار روپیہ کٹ کے دے وہاں گے میرے بوجھے تو دعاوی نہیں تو ہزار کے منگزہ تیجی اگر ہزار منگزہ تو بوجھے حد پاک چار ہزار دیتے انداز وقت اگر اس نے شانی ہے نا جیسے کول کوش ہے ہوئے حضور پیر سیال غریب نواز جیسے شان جیسے رتبہ اتنا اچھا ہے کہ آپ دے اس دنیا دے آونتوں پہلا اس دنیا دے آونتوں پہلا ایک شیر آکے روزانہ آپ نے دمنا اجازت بکھر دیندہ یہ شاید کیسے پتہ کوئی نوازی وہ بکھر دے گا جتے فون حضور پیس سال غریب نوازی مزار مانک شاہ صاحب ذکر فرما رہے ہیں پیر وہ نہیں ہوں تھا کہ جیسے ناکہ جیسے میری بیعت کر رہا تو ہاتھ نپے تھا کہ جا تو بیعت ہی بیعت میں آج کار دیکھیں نہیں یہ پیر اچھے بھی کئی لوگ کو بیٹھے اس نے دگوائی دیس ایک دن کہ وہ ایک دن جتنے تک ساڑا آواز جا رہے ہیں سفی کریں جو سارے ساڑی بیعت ہو اور نہیں ہے بھائیہ سبحان اللہ دے لفظ نہیں اچھے دن جن کے جتنے تک ساڑا آواز ہوئے ہیں وہ سارے مرید ہیں حالانکہ مرید دو قسم ہو سکتے ہیں نا ہاتھ نپ کے کپڑا نپا کے جو ہوا ساڑے سلسل دیوش آ رہا ہے تو اس تیز نال بیعت ہو سکتی ہے اے نہیں ہو سکتی کہ میں لاؤڈ سفی کریں پھوکا دینا ہوں بیعت ہو گئے ختم اگہ کے اگہ کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں پیر صرف اس دنیا دھتے ہیں اس دنیا دھتے ہیں گناہ ہوں توں کاریاں توں شاہ کاریاں توں نہیں بچائیں بلکہ آخرت نے بھی کام دننا ایک ولی کامل دے ہاتھ سے ہاتھ دے سو جس وقت تاڈیف وقت آسی تدفین دا دبن دا کبر داویت اس بندے دے انتظار جو دا پیر کھڑا ہوں دا کہ اس نو میں ہی ورسیف کرنا ہوں میں محصول کریں انجا کہاوات نہیں حقیقت نہیں وہ دا ولی کامل بزرگ پیر انو کبر دے چوی لیلے سا پھر تا سنے وزیر کی کچھ فرشتے ہوتے سوال بھی کر دیں سنوے ہیں نا کبر سوال کر دیں سوال اوہ کر دیں جواب ہو دا پیر دیں جواب ہو دا پیر دیں میرے بھائیو اے یاد رکھا ہے کہ اے پیری مریدی غلط ہے کہ کوئی آنکھیں کہ میرے سفی کر دیں دم میں کیتا تو وہ مرید ہو گئے ہیں جس تک میرا آوازہ بھیندہ ہے وہ مرید ہو گئے ہیں کوئی نہیں مرید ہو گئے کوئی بیعت میں دوسرا میں عرض کرا کہ اے بیعت یہ لیے اے کم میں مرید دا پیر دنے اگر مرید آنکھیں ایک پیر نو ولی نو کہ میری بیعت توڑنال ہے اس بیعت نو کبول کرنا پوندھا ہے وہ نو کبول کرنا پوندھا تجیرہ پیر نو آکھے کہ میری بیعت تھوارے نہ لے وہ تو کبول ہو گئے تجیرہ آکھے میری بیعت ہی کوئی نہیں وہ گڑ پاس گیا بیعت اس وقت نہیں ہوتی بیعت دنیا وقت ہے آخرت وقت ہے کبر واسد ہے جنت واسد ہے حیرت بابا فریدین نے کہا یہ شکر رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ نے پیارے خلیفہ نوکہ قبول بزار دنے وچھ مٹھائی لیا آج میں آپ نے پیر دا فاتح دیا حیرت بابا صاحب گئے کافی دیر گزر گئی کافی دیر گزر گئی آپ تشریف لیا ہے آپ نے پیر نے پچھا کہ بابا دیر بڑی لائیت ہے انہوں نے عرض کی تھی آپ نے پیر دی خدمت جذور فقیر بزرگ آئیویان دے لی تھی انہوں نے اعلان کی تا کہ جیڑا میرے جنازے نوویکسی وہ جنتی ہو گئی جیڑا میرے جنازے نوویکسی وہ جنتی ہو گئی تو بڑی بھیڑائی لوگ زارتہ کر رہے ہیں ہون اس مریضی غیرت سے بھی اندازہ کرو کہ جیسے دکاندار مٹھائی دکان بند کر کے جا رہے آزیارت کرنے واسدے اے مون دوتے کپڑا دے مون دوسری طرف کر لیانے کہ میری نظری نہ بنجھے یہ غیرتے میں تو ہیک وہاں آنا تو اس سے دائران ہر بندے زبت نہیں بڑھ سکی جیسے لوگ آیا دکاندار تو اس آگے فقیرہ لوگ تو بڑے دورو دورو آئے ہوئے یعنی زیارت کرنے واسدے تیرے سامنے گزرے تو دوے پاسے بھو کر لیا آپ فرمایا تو مٹھائی مندے یہ سمجھنا تیرے کم نے سناتے آپ دی خدمت اے عرض کیتی گئے تو باؤس اعدے پیر نے فرمایا یہ تک کوئی کمال نہیں تھوڑی توجہ تھوڑی اہتنی سا یہ تک کوئی کمال نہیں کہ جناز انہوں ویکھے وہ جنتی ہوتی جناز نہ ویکھتی وہ جنتی نہیں ہوتی سمجھا رہی مرگا بابا چل میں چیز عطا کی تھی کہ قیامت تک جو تیرے درد حاضر ہوتا رہا سی جنتی ہوتی آہ تو بیشتی دروازہ ٹپ دے بلا سپاہی کھلو تے سوٹی مریض لیکن حق فریض کر کہ ٹپ دے ضرور دروازہ تلے کیونکہ ایک اللہ تعالی دے ولی بزرگ حکم ہے کہ جو بھی تیرے دروازہ جنتی ہوتی یہ سارے دماغ جھوندی کہ جیلیہ سن سفر کر کے وین تکلیف میں پردار کر دیا لیکن دروازے جو گزر تھی اور اس یقین نہ گزر دیا کہ جیلیہ دروازے گزر گزر جنت تھی ایک ہی ذکر ایک شخص نے اپنے پیر حضرت خواجہ شاہ سلمان تنسی جو آرد کی تھی کہ غریب نواز صحیح کر لے کہ جیلیہ اس درد بنی جنتی ہو گئے ہزور پیر پتھان غریب نواز نے فرمایا حضرت باوہ صحیح غریب نواز بہت بڑا مقام بہت بڑا مرتبہ بہت بڑی شان ہے لیکن جیلیہ فقیر دے اس ٹبیت آویسی نا اچھے وہ بھی جنتی ہو گئے دو چیز ہم ہیک تپیر آدھا کہ جیلیہ تیرے درواز جو ٹپسی جنتی ہے ہیک اللہ تعالی دے ولی آدھا کہ جیلیہ اس فقیر دے ٹبیت آویسی وہ بھی جنتی ہو ایسی اُس زمانے لوگ عقل بھی رکھ دیا ہیں عشق بھی رکھ دیا ہیں ہت بن کے آدھن غریب نواز اُمولی زب ہت بن کے آدھن میرے جیلیہ بدبخت بھی لفظ سمجھے نال کہ میرے جیلیہ بدبخت بھی جنتی ہو ایسی اس ٹبیت آو نال آپ فرمایا بدبخت اتھا آسی کیوں گالزہ جیل نے چھوڑا نا اے کہ بدبخت اتھا آسی کیوں پہلے سائن بدبخت دور کر دن وقت آپ نے درواز بلان ارجاز دیت میرے بھائیو حکم آخری دفعہ عرض بڑی آجزی نال کر نا چاہنا اے حضرت قبل عالم بادشاہ وری نواز خاج نور محار مولوی صحب غلام مریض ہیں انہا خواب بج رکھیا یہ غلط سوچن دی بھی یہ سمجھن دی بھی خواب بج انہا رکھیا کہ بہت سارے اکھی اکھی جس انہا آنے میں سن اکھی میں سن دی بلٹیا بھر بھر دوزخ پلٹیا بھر بھر دوزخ پلٹیا تو میں ایک فریشتے کو لبج اکھی اتنی سزا دے رہے ہو آپ فرمایا کہ نہیں میں نہیں پہت تو لاب اکھی ہیں جنہ نے نام مار بری نگا نہ لکھ سمجھ سمجھ نہیں آئی آج چلو اگر آگی بہت بہت اے او اکھی جنہ نے نام مار مار عورت نو بری نگا نگا رکھ اے انہ سزا دیتی جا رہی مولی صاحب تو درد ہمارے اکھی انہ دی کھل گئی کمدے کمدے صبح پیر بارگاہ حاضر ہوئے ایک قصہ بیان کی طرح کہ غریب ناظ واقعی بہت بڑا گناہ بہت بڑی سزا آئے تو مولی رات خواب دیتے یقین آیا ہے خواب ایدی تعبیر دیتی کہ رات خواب دیتے یقین آیا میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھو میری وسیعت میری نصیت میری التجا کہ ہر غیر مہرم عورت دی بین ماس جائیں طبیعت میری ناساز رہاں دی پھر قسمت میلے کسی کون فرانس یہ کٹھے حسان حسان لیکن میں آخری آج دی نصیت کر کے جا رہا اللہ تعالی تھانو مینو ہر مرد عورت دیتے بری نگاہ بچائے اللہ تعالی سلامت رکھے ایک دعا ہوں دی میری چھوٹی مربانی ہوسی اگر آپ بیٹھے رہا سونا مربانی ہوسی نہ بیٹھو تھوڑی مرد میں اللہ تعالی دی بارگاہ جی التجاہ کردہ ہوں کہ یا رب العالمین اپنے محبوب دے صدقہ آمین انہ لوگن اولاد نرین اطاف فرما جنہ دی اولاد نے آمین یا رب العالمین جنہ دی اولاد ہے انہ انہ صحت نال حیات نصیب کر آمین اللہ تعالی جان مال رزق ایمان صحت عمر اور برکت اطاف فرما آمین مصطفیٰ جان رحم تی بے حد سلام شم آئے بز میں عدا آیت پہ پہ حد سلام جن کی ہر آدھا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ پہ حد سلام اگن ہی آنا بھائی مصطفیٰ 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 ہون کوئی بندہ تصویر نہ بناوے میربانی کرے آپ فرمین دے پہن تمام کیمرے بند کر لو پیر سیال پیر سیال لج پال لج پال اللہ محمد چار یار ہاتھی خاجہ کتب فرید ایک اعلان سنہ ستاوی نومبر دے یہ اعلان ہے اے اعلان کر ساتھ اشتیار دی سی ایک سو ایک مونیا والا جمرا روڈ چاک